میں کہتا ہوں صحیح مسلمان ہیں میں نے دو لفظ استعمال کی ہیں کیونکہ اسلام میں دہشتگردی کی کوئی کسی صورت میں بھی کوئی گنجائش نہیں بلکو ٹھیک اور جہاں پر مسئلہ آپ یہ کہلیں خودکوش حملوں کا میں بالکل آپ سے ایک چیز میں کھل کے کہنا چاہوں گا کہ کچھ کمزوریاں محراب اور ممبر کے وارثان سے بھی ہوئی ہیں اس لیے کہ جتنا ہم واقعی معاملات اور ایشوز پر ہم لوگوں نے کھل کھلا کر محراب اور ممبر کو استعمال کی ہے جس میں ہمارے سیاسی مقاصد بھی ہیں ہمارے دیگر مقاصد بھی ہیں جب یہ دہشتگردی کا افریت یہ اپنے جال سے نکل رہا تھا پنجرے سے اس وقت محراب اور ممبر نے صحیح کردار ادا نہیں کیا ہے آپ اس حقیقت کو مانیں ایک مکتبہ فکر کے اگر مزارات پر حملے ہو رہے تھے تو دوسرا مکتبہ فکر خاموش تھا وہ مضمت کرنے بھی پوزیشن میں نہیں تھے یہ تو جس وقت سب نے دیکھا کہ یہ ہماری ناک سے ہمارے موں میں معاملہ آ رہا ہے تو اس وقت بادل ناکواستہ کہہ دیں یا چاہتے ہوئے یہ جیسے بھی کہہ دیں پھر ان کا ایک لاعامل صاحب کا سامنے آئے اور اس کا آپ دیکھیں جس دن سے متفقہ طور پر حشتگردی اور خودکش عملوں کے خلاف تمام مکاتب فکر کا ایک مجموعی طور پر نکتہ نظر واضح ہوا ہے کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جو جائز سمجھ کر خودکش عملہ کرنے والا ہے خدا رہا اسلام سے خارج ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کافی امن ہے آگا صاحب کی طرف جانا میں آگا صاحب یہ جو اختلافی بیانات ہوتے ہیں اور اختلافی تقریریں ہوتی ہیں اختلافی کتابیں ہوتی ہیں کیا اس کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے کہ ایک فکرہ کہتا ہے کوئی شخص اور پورے پورے شہر میں آگ لگ جاتی ہے تو وہ فکرہ کہنے والا یا وہ جو فکرہ کہا جا رہا ہے اس کو ہم اسلام تو نہیں کہیں گے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی اس ملک میں جاوی چودی صاحب پرابلم یہ ہے کہ مادے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ اور مفتی حنیف صاحب اور مولانا حنیف جلندی صاحب مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے یہ زمانہ رسول کا مسئلہ ہے لیکن زمانہ رسول میں دوستوں گربان نہیں ہوئے ایک دوستے کو برداشت کیا گیا ہے اور خود کچھ حملے بھی نہیں ہوئے اور بات یہ ہے کہ میں نے اپنی آنا کا مسئلہ بنا لی ہے جبکہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں چونکہ آپ کسی اور کمیلٹی سے تعلق رکھتے ہیں میں تصریب میں بلوں گا اسلام اس کی اجازہ نہیں دیتا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراس ہے جہاں سے ملے وہیں سے لے لو اچھی بات آپ سے ملے تو آپ سے بھی قبول کی جائے گی اگر یہودی سے ملے یہودی سے لے لو عیسائی سے ملے تو عیسائی سے لے لو ہم آپ اس میں بیٹھ کے گفتگو تو اچھی کرتے ہیں لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہم عملی طور پر بہت دور ہیں جبکہ ہمیں قریب ہونا چاہیے یہ ہم سے مراد سارے فرقیں ہیں تمام مسائلیں ہیں یعنی سب کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا فالٹ ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں مادر کے ساتھ ہم فرش شناسی کا اظہار کریں عملی طور پر تو یہ فرقہ باریت ختم ہو سکتی ہے جگہ جگہ پہ آیاء کریمہ نوشت ہے تمام مسلمان قرآن کریم کی ترابط کرتے ہیں تمام مسلمان اس کا ترزمہ پڑتے ہیں اس کے باوجود ہم فرقہ باریت کی بھیڑ چڑے ہوئے ہیں کیوں ماننا پڑے گا یا تو ہماری کامل میں یا پھر ہم انا کے مسئلے میں الجی ہوئے ہیں جلندی صاحب بھی طرف جانا ہے جلندی صاحب یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا کیونکہ پاکستان میں جس قسم کی فضاء ہے آپ کے سامنے ہے مسلمان مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے آپ جیسے لوگ اگر باہر نہیں آئیں گے آپ لوگ کوئی لاحے عمل تیہ نہیں کریں گے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی کیا کرنا چاہیے چوہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے ملک میں ہمیں امن مقصود ہے اور ظاہرہ کہ ہم سب چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے عقیدے اور مسلک پر رہتے ہوئے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھنا ہوگا اور کوئی بھی ایسی بیرونی حکومت یا کوئی بھی باہر کا ملک اگر وہ عقیدے اور مسلک کے اعتبار سے ہمارا ہم آہنگ بھی ہو تو ہمیں اس کی پالیسی کو لے کر اپنے ملک میں نہیں چلنا ہوگا بلکہ ہمیں اپنے پاکستان کے حالات کو یہاں کے زمینی عقائد کو سامنے رکھ کر یہاں کے مطابق اپنی پالیسیاں اور اپنی اقدامات تجویز کرنے ہوں گے لیکن جلنس اب آپ سے ایک سوال میں درمیان میں پوچھا چاہوں گا کہ وہ کون سا ملک ہے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی شرنگیزی میں مشروف ہے کون سا ملک کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آج پاکستان میں سیاسی عدم استحقام اس وجہ سے ہے کہ آج پاکستان کی خودمختاری اور سلامتی بھی سوالیہ نشان بنی ہے کیونکہ یہاں پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر داخلہ خارجہ پالیسی مرتب نہیں کی گئی پارلیمنٹ کی مشترکہ متفقہ منظور کردہ قرار دادیں اس پر موجود ہیں اسی طرح میں سمجھتا ہوں مذہبی اعتبار سے اور مسلقی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی اگر ہم پاکستان کے اندر بیرونی مداخلت کو ختم کر دیں تو انشاءاللہ پاکستان میں اس اعتبار سے بھی ہم آنگی زیادہ جلاللی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ مداخلت جو مداخلت ہے وہ ہے کہاں کون سا ملک کر رہا ہے آپ میں چاہتا ہوں سچ بولا جائے آج کے دن میں آپ پرس کرتا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کے اپنی کچھ وابستگیاں ہوتی ہیں اور ظاہرہ کے اس میں کچھ عقیدے کہ میں آگے میری بات پہنے دیں میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں دوسری میری گزاری یہ بھی اس میں ہے کہ ہمیں ایک ہے اختلافات جو خیر القرون کے دور سے اور زمانہ نبوبت سے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیعت کے زمانے سے اختلافات ہیں مگر ایک اختلافات وہ ہوتے ہیں جو علم کی بنیاد پر ہوں تحقیق اور ریسرچ کی بنیاد پر ہوں جہاں پر استدلال منطق اور کسی علمی طاقت سے اس وقت اپنے اختلاف کو بیان کیا جائے وہ تو بہت سی راہیں کھولتا ہے اور وہ اس کو تو رحمت بھی کہا گیا ہے لیکن اگر وہاں پر انسلٹ کا انداز اختیار کر لیا جائے کسی کی توہین کا انداز اختیار ہو جائے تو اس سے خواہ وہ کوئی بھی کرے تو وہ پھر اختلاف نہیں ہوتا اس کو آپ مخالفت کہہ سکتے ہیں اس کو منافرت کہہ سکتے ہیں لہذا ایسی کتابیں جن میں علمی بنیاد پر اختلاف موجود ہو وہ تو ضرور رہنی چاہیے ہونی چاہیے اور ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن ایسی کتابیں جن میں کوئی ایسا مواد ہو جس کے اندر دوسروں کی نہ صرف یہ کہ دلازاری ہو بلکہ انسلٹ ہوتی ہو توہین ہوتی ہو تو ان کے اوپر ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے علیہ صاحب یہ آپ ایک بریک میں لیے میں بریک کے بعد آپ کی بات بڑی دلچسپ ہے میں اپنے دوسرے پینلیسٹ ان کی طرف بھی جاؤں گا پھر آپ سے مالک سے بھی مداخلت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر مذہبی اختلافات سامنے آ رہے ہیں کوئی صاحب آپ بتائیے کیا واقعی باہر سے کوئی مداخلت ہے پاکستان کے اندر دیکھیں چودری صاحب باہر کی مداخلت ہو یا نہ ہو ہمارے اندر ہی اتنا یوں سمجھئے کہ بارود موجود ہے جو اس ملک کو توا کرنے کے لیے کافی ہے اس میں جیسے جلندری صاحب نے فرمایا ہے وہ خود ہی اس کی وضاق فرمائیں گے کہ ان کا کیا مقصد ہے چونکہ ابھی ان کی راہ سامنے نہیں آئی کہ میں اس پر کچھ کہہ سکوں لیکن یہ چیز چودری صاحب بڑی واضح ہے کہ جب اختلاف بڑھ کر افتراک اور انتشار تک چلا جائے تو وہی تباہی بربادی اور فساد کا باعث بنت ہے میں بالکل کھل کے کہتا ہوں کہ اس وقت کچھ انتظامی نا اہلیوں اور جس میں کوئی اگر انتظامی افیسر ہے یا کوئی انتظامی شخصیت ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی اور اپنے ملک کی اس کی جو ذمہ دائی لگی اس سے جب قطع نظر وہ خود ایک مسلک کا نمائندہ بن کر جب وہ اپنا کام جالائے گا تو ایسی صورت میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک شدت جنم لیتی ہے مسٹن مسٹن میں آلز کرتا ہوں بہت سرے ایسے باقیات ہیں کہ جن میں اور یہ آگا صاحب میرے سے اتفاق کریں گے کہ بہت سرے لوگ ہیں جن کی گفتگو تحریر اور تقریر کے اندر رواداری برداشت کا پیلو نہیں پایا جاتا مجھے آپ ہی بتائیں کہ آپ کی ایک قابل قدر شخصیت جس سے آپ دل کی گہرائی سے پیار کرتے ہوں اس کو کوئی اٹھ کے لٹیرا داکو یا اور مغلزات اس کے حوالے سے وہ استعمال کرتا ہے آپ ایک لبرل شخصیت ہیں ہم تو ہو گئے نا جی مذہبی لوگ یا ہمارے اندر اسلام پسند کے ہمارے لئے ایک لفظ بولا جاتا ہے آپ ایک لبرل اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں لبرل شخص ہوں مجھے بتائیے کہ آپ جس شخصیت سے وہ کوئی بھی ہو جس سے آپ کا محض دنیا داری کا تعلق ہے اگر کوئی اس کی انسلٹ کرتا ہے تو کیا آپ لبرل ہونے کے باوجود کس حد تک جائیں گے نہیں برداشت کریں گے تو اب معاملات یہ ہیں کہ وہ مقدس ہستیاں جو ہمارے ایمان کا مرکز ہیں جن کے زباتِ قدسیہ کے ساتھ ہمارا ایمان بابستہ ہے ہمارا اسلام بابستہ ہے ہمارا کلمہ بابستہ ہے ہمارا قرآن بابستہ ہے ہماری شریعت کے اصول اور دساتیر اس کے ساتھ بابستہ ہیں جب ایسی ہستیوں کو تحریر یا تقریر کے ذریعے سے کوئی ٹارگٹ کرے گا نشانہ بنائے گا اور اس کے بعد قانون پاکستان میں موجود ہے کہ کسی بھی قسم کی اگر مثلا صحابہ کرام یا علی بیتے اتحار کی کوئی شخص توئین یا انسلٹ کرتا ہے تو اس کے لئے بلاس ملاہ موجود ہے اس کے خلاف قانون عرکت میں ہے لیکن حضرت تو ہوتا ہے ایسے ہے کہ اگر کسی جگہ پر ذمہ دار آفیسر وہ کسی ایک خاص مکتبہ فکر کا ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور میں آندھر ایکار آپ کو بتا رہا ہوں محرم الحرام کی مجالس یہ مغرد کے ساتھ آغا صاحب سے میں ایک نہیں دو نہیں اگر آپ ابھی چیک کریں یا میں آپ کے اس چینل کی وساطے سے کہتا ہوں آپ صرف ایک یوٹیوب کیو پر سرچ کریں مغلزات ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں آل بیت اتحار کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک ہزار دو ہزار چار ہزار کے اجتماع میں ایک خطیب مکرر وہ بیٹ کے جب صحابہ اکرام کے خلاف تنقید کرے گا اور بعض اوقات تو وضاحتا سراحتا کنایا بھی نہیں ہوتا سراحتا انسلٹ ہوتی ہے اور یہ چیزیں آج کل تو میڈیا کا دور ہے وہ سوڈیز کے ذریعے سے نیٹ کے ذریعے سے جب آپ معاشرے میں آئیں گی تو حضرت کوئی بھی شخص جو صحابہ اکرام سے پیار کرتا ہے اس کو صرف ایک سیڈی دکھانے کی ضرورت ہے یہ دیکھو میں چھوٹا سا جملہ پورا کرلوں یہ دیکھو کہ صحابہ اکرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور دینے والا کون ہے ذاکر ہے آپ بتاؤ تو یہ جذبات پوبریں گے وہ بندہ خودکشی کے لیے بھی تیار ہو جائے گا وہ بندہ مرنے مارنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا اب یہاں اگر ریاکشن میں کوئی کام ہوتا ہے تو ذمہ دارکوں نے وہ غیر محتاط مقرر حیالات کے اظہار میں اور اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی میں جاوید چھوڑی صاحب انتہائی مادے کے ساتھ بڑا لکھا آدمی کبھی بھی ایسی گفتگو نہیں کرتا جس میں کوئی اختلافی پہلو جو ہے اجاگر ہوتے ہو عالم کی اگر آپ بات کریں گے تو میں اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تو یا رو اس لیے کہ عالم علمی گفتگو کرتا ہے ہمارے آپ بہت سے علماء کرام وائزینِ کرام مقررین جو ان بار پیش کرتے ہیں یا انہیں ان بار دیا جاتا ہے اسی کے تحت وہ لبکشہ کرتے ہیں اسی کے تحت ان کے خطابات ہو رہے ہیں کوئی اطاعتِ رسول پہ بور رہا ہے کوئی توحید پہ بور رہا ہے کوئی اہلِ بیتِ رسول پہ بور رہا ہے کوئی حسینی پہ بور رہا ہے بغیرہ بغیرہ ایک چھوٹا سار میں جو تینک کر رہا ہوں ذرا آگا صاحب سے پوچھئے گا کہ ان کے مسلک میں یہ ان کے مکتبے فکر میں جوہری صاحب کا کیا مقام ہے میں اس کے بات پر اگلا کون سے جوہری صاحب اللہ مطالعہ جوہری صاحب ایک ایسیت اور شخصیت ہے اس کے بعد میں ایسیت ایک گزارش میں مادر کے ساتھ چونکہ میں افامو تفہیم کا قائل اور فرقہ باریت کا میں قائل نہیں ہوں جو ان کا عقیدہ ہے میں تسلیم کروں گا جو قبلہ مولانا حانیف جلندری صاحب کا ہے میں اسے تسلیم کروں گا آپ اپنی بات کو یہی سے سٹارٹ کیجئے یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے چھوٹسی بریک کو بریک کے بعد آپ اس آئے لاکھوں میں ہوتا ہے کوئی ایک جو نکالتا ہے ایک نیا راستہ اپناتا ہے چینے کا الڈھنگ رہتا ہے عام سے لوگوں میں لیکن کرتا ہے کچھ خاص پوچھتے ہیں جب لوگ تو کہتا ہے میں ایسا ہی ہوں دیکھئے میں ایسا ہی ہوں ہفتے کی شام سات پچھ گئے تیس منت پر آج آدھی رات پک میں کار اور موٹر سائیکل سواروں کے بعد آ گیا نیا لٹیرا گینگ اُدھر چھوٹی سی لڑکی نے سنار کو دکھا دیا بڑا کمال اور اسی کے ساتھ دیکھیں گے کہ آخر چائے کی پیالی کو کیسے بنایا جا رہا تھا زہر کا پیالا دیکھئے آدھی رات تک آج رات گیارہ بچ کر پانچ منت پر موسیقی موسیقی موسیقی